نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ پوچھا ایک بھائی نے کہ نظر بندی کیا چیز ہے یہ نظر بندی کیا ہوتی ہے یہ نظر بندی یاد رکھیں یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے آنکھوں کو باندیا جاتا ہے اور انسان کو وہ نظر آتا ہے جو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے اب یہ آنکھوں پر کوئی جادو بھی کر سکتا ہے یا کوئی کرتب بھی دکھا سکتا ہے جیسے آج کے لوگ کرتب دکھاتے ہیں مسال کے طور پر کہ کسی کے موہ سے سوئیاں نکر رہی ہیں کسی کے آنکھ سے کوئی چیز نکر رہی ہے یا کوئی بندہ ویسے دکھاتا ہے جی کوئی بندہ ویلچئر پر بیٹھا ہے اور وہ اٹھ کے جو ہےنا اس کو پھونک ماری تو وہ اٹھ کے چلنا شروع ہو گیا یہ سب کرتب ہوتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ تو کیمرے کا دھوکہ ہوتا ہے یہ کیمرے کا دھوکہ ہے کیمرے کا کمال ہے بندہ آنکھ سے کوئی چیز نکال رہا ہے یہ ہرسل ہوتی ہے پریکٹس ہوتی ہے ریال میں وہ نہیں ہوتا اصل کیا چیز ہے نظربندی کہ ایک ہے کہ کبوتر کو یوں کر کے نکالنا وہ بھی کرتب ہوتا ہے مرتبہ مجھے بڑا شوق تھا میں نے یہ چیزیں سیکھی ساری کہ یہاں سے وہ سیب بائی نکال رہا ہے یوں یوں کر کے سیب بیدر سے بائی نکالتا ہے یوں کرتا ہے سیب بیدر سے بائی نکالتا ہے بعض لوگ یہ کرتے ہیں تویز گرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں یہ ہمارا جادو ٹوڑ گیا چونکہ تویز گر گئے وہ تویز پہلے سے یہاں رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے صحیح پریکٹس کی ہوتی ہے نا تو وہ پریکٹس کرنے والے تو پھر کرتب ایسے دکھاتے ہیں کہ عام بندے کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہوتی پریکٹس کتنی انہوں نے اس پر پوری میند کی ہے اب وہ ایسے کرتے ہیں یوں کرتے ہیں تو یہاں سے تویز باہر آکے اچھل کے گرتے ہیں تو وہ سارا ایک ٹرکس ہیں یہ یہ سارے ٹرکس ہیں یہ نظر بندی نہیں ہے اس کو نظر بندی آپ نہیں کہہ سکتے کبوتر نکال رہا ہے ایک بندہ یہ نظر بندی نہیں ہے یہ ٹرکس ہیں ہم نے یہ ساری ٹرکس کی یہ انگوٹھا ہے ہزار کا نوٹ ہوتا ہے ہزار کا نوٹ اس کے اندر ہوتا ہے کاغذ ہاتھ پہ پکڑتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک گھٹے پہ کور چڑھاتے ہیں گھٹے کی طرح ہوتا ہے سکن کا کلر ہوتا ہے اس کے اندر نوٹ کو جو کاغذ ہے یوں کرتے 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 کاغذ اس کے اندر گسا دیتے ہیں پریکٹس اتنی ہوتی ہے اور یہاں سے یوں کر کے ہزار کا نوٹ باہر نکال لیتے ہیں یہ میں نے پوری پریکٹس کی اور وہ چیزیں لی اور وہ ہزار کے نوڑیوں کھول کے دکھاتے ہیں تو آپ کو قریب نہیں جانے دیتے ہیں آپ کو دور سے دکھاتے ہیں اور دور سے کیونکہ یہاں سے نکالا ہوتا ہے نا یہ سارے کور ملتے ہیں یہ سب چیزیں خیر یہ ساری یہ تو ساری پریکٹس ہے کہ آپ مو سے سویا نکالیں آنکھ سے کوئی چیز نکال دیں آپ جو ہے یہ سب کام یہ کرتب ہے کرتب نظر بندی کیا چیز ہے وہ قرآن نے کہا وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جو آنکھوں پر لوگوں کے کیا جاتا ہے وہ میجک ہوتا ہے وہ ہپناٹائز ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا ان ستر ہزار جادوگروں نے بھی اپنے رسیاں پھینکی ان کی رسیاں سام بن گئیں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا بھی سام بن گیا لیکن آپ کے ڈنڈے میں ان چالیس ہزار جادوگر یا ستر ہزار تھے ان کی رسیوں کو جو سام بنی تھی نگلنا کھانا شروع کر دیا اور جب وہ کھا رہا تھا تو ستر ہزار جادوگر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنہ برب حارونہ و موسیٰ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے اب بات یہ ہے کہ جادوگروں کو تو نہ کلمے کی دعوت دی نہ ان کو توحید بتائی نہ اللہ کا تعریف کر آیا موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس چیز کو دیکھ کر وہ کلمہ کیوں پڑھ لیا کہ اس پر امام المفسرین مولانا حسین علی و بچڑا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا ڈنڈا تھا جب وہ سامپ بنا تو جادوگروں نے جو اپنی رسیاں پھینکی تھی وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا وہ میجک تھا وہ ریل میں سامپ نہیں تھے بلکہ سخرو آئیون الناس وہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو تھا کہ لوگوں کو وہ رسیاں سامپ نظر آ رہی تھی اور جادوگروں کو رسیاں نظر آ رہی تھی اب جادو لوگوں کی آنکھوں پر تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ وہ جادو نہیں تھا وہ موجزہ تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا تھا تو اس پر جادوگر سمجھ گئے یہ ہم سے بڑا ہے کوئی اور خاص اللہ کا بندہ ہے ہمارا علم اس کے سامنے زیرو ہے ہم اس کی مانے گے تو کامیاب ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے قتل بھی ہو گئے لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں چھوڑا زندہ جل گئے دین نہیں چھوڑا ایک لمحے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ اتنے پکے ایمان والے ہو گئے اور جن صحابہ نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑی جہاد کیا اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ان کا ایمان کیسے کمزور ہو وہ تو اس سے بھی زیادہ ایمان والے ہیں وہ اسلام کبھی نہیں چھوڑ سکتے نظر بندی آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جو لوگ صرف ہپناٹائز کے ذریعے ریل میں نہیں ہوتا اگر آپ کو بھی کوئی نظر بندی کا در ہو کہ کوئی نظر بندی نہ کر دے ہپناٹائز نہ کر دے تو یہ قرآن کی آیت سخر آئیون الناز سخر آئیون الناز اب بار بار پڑھتے رہیں کسی کا ہپناٹائز نظر بندی جادو کرتب آپ کے اثر نہیں کرے گا اور آپ اس سے بچے رہیں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب